موسیقی ویلکم بیک اب بات کریں گے ریال اسٹیٹ کی ریال اسٹیٹ کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دیں اس وقت پولٹیکل نوائس اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے اور ایک صورتحال جو ہے وہ عجیب سی ہم دیکھ رہے ہیں جس میں سیاسی انفلینس بہت زیادہ نظر آ رہا ہے ریال اسٹیٹ ہو پاکستان سٹاک ایکسچینج ہو ان دونوں فیزز میں اپورٹنیٹی پوائنٹ آف یو سے انویسٹر جو ہے وہ خاصہ پریشان ہے اور کچھ تو آپ کے جو پالیسیز کر رہی ہیں ریگولیشنز ہیں ٹیکسیشن کے سسٹم ہے اور پالیسی ہے اس کی وجہ سے ایک کشن ہے اور پرابلم ہے اور دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ ابھی ڈالر ڈیپریشیٹ ہوا اس کے بعد کیا امپیکٹ آئے گا کیونکہ پاور آف پرچیزنگ ریال اسٹیٹ کے حوالے سے لوگوں کی وہ بھی تھوڑا سا ایک پرابلم آئے گی کیونکہ ہر چیز کے پرائس بڑھیں گے جب تیل کے پیسے بڑھتے ہیں کہا یہ جاتا ہے ہممنا اور یہ بات درست ہے تو ہر کمولیڈی پر اس کا امپیکٹ آتا ہے ریال اسٹیٹ کی اگر بات کریں تو ہم دیکھیں گے سمٹ کی بوریوں کے پرائس بھی بڑھیں گے سٹیل کے پرائس بھی بڑھیں گے کیمیکل رنگ کے پرائس بڑھیں گے اور جو ایری آف لینڈ ہوتا ہے اس کی بھی پرائس بڑھیں گے تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اس حوالے سے انویسٹر کس حساب سے اپنا ریٹن فائل کرے گا کس حساب سے وہ اپنا ریٹن کو ایکسپیکٹ کرے گا موجودہ سیچویشن کو دیکھتے ہوئے جو ہمارا لوکل ہے وہ کون کون سے ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ اپنا پیسہ لگائے گا تاکہ اس کو بہتر ریٹن مل سکے بیگس ایکانومک چیلنج آف فاکستان جو ابھی ہوا وہ روپی ڈی ویلیشن کا ہوا اس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ جو کہ بہت بڑھ چکا ہے انکریزنگ ایکسٹرنل ڈیپ برڈن جو بہت زیادہ آیا فالنگ ایکسپورٹ ہمیشہ سے ہم نے بات کی کہ ایکسپورٹ فال ہو رہی ہیں اس کو دیکھیں لیکن اس کا ہم امپیکٹ اس طریقے سے دیکھیں گے جو روپی ڈیپریشیٹ ہوا ہے اس سے ایکسپورٹ کے مارجنس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے ڈان فال آف سٹاک مارکٹ ایس آئی ٹول یو بی فور اور ریونیو آف شاٹ فول جو کہ ہم نے دیکھا ایف وی آر کو بڑا چیلنج رہا ریونیو کلیکشن میں اپنے تارگٹ کو اچیف کرنے میں اور پور فسکل پرفارمنس یہ فسکل پرفارمنس بلکل بہتر نظر نہیں آئی لو ٹیکسٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اور انڈیکیٹرز میں اگر گذشتہ تین سے چار سال کے آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو بتاؤں کہ نیشنل آؤٹ پوٹ میں بلکل اضافہ نہیں ہوا اور انیمپلائیمنٹ ریٹ چکا ہے وہ بھی بڑھا چکا ہے اور لٹریسی ریٹ ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ چینجز آئے ہیل تیکسپنگ ڈیچرز وہ بھی بہتر نظر نہیں آئے فورن کرنسی ریزرف جو کہ آپ کے سولہ ڈالر سکس بلین سے رہ کے سکس پوائنٹ ٹو بلین تک ہم نے دیکھا اس کے نمبرز میں اضافہ ہوا تو اس وقت جو بڑی ہی ایک عجیب سی صورتحال ہے اور دیکھیں کہ معیشیت میں جو ہے کیا اتار چڑھا ہوا آتا ہے سیاسی استحقام کتنا کنٹرول ہوتا ہے کتنا نہیں رہتا چیلنجز کے باوجود پاکستان کی معیشیت کی بنیادیں مضبوط ہیں ترجمان وزارت خزانہ وزارت خزانہ یہ بات اس لئے کر سکتے ہیں بگوانس ان کو اپنی گورننس کو جو ہے سٹیبل رکھنا ہے اپنی گورننس کو جو ہے سسٹینبل رکھنا ہے اور ایسے دعوے کرنے ہیں ایسے سٹیٹمنٹ دینے ہیں ایسی خبریں لگوانی ہیں اخباروں میں تاکہ آپ کی جو گورنمنٹس ہیں اس پہ کوئی سوالات نہ کر سکیں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کی گورننس میں رہتے ہوئے لوگ جو ہے بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں اور لوگ کیا بڑی باتیں کریں گے ادارے جو جس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے پھر سوالات اٹھانا شروع کر دیئے گئے منسٹری آف فائننس عصاق دار صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے اور گزشتہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ بات سامنے آئیے کہ عصاق دار صاحب کو انٹرپول کے تھرو پاکستان میں لائے جائے گزشتہ پانس سے چھ سامات ہوئی ہے اس میں عصاق دار صاحب پیش نہیں ہوئے اور اب بہت زیادہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن بھی پاکستان میں ہے اور صورتحال یہ ہے کہ وزارت خزانہ کا قلم دان کسی کے پاس نہیں ہے اس کو خود پرائم نیسٹر صاحب دیکھ رہے ہیں اور پرائم نیسٹر کے ساتھ ساتھ جنرل سیکیٹری ہیں فائننس کے وہ یہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جب اتنے امپورٹنٹ پرسنیلٹیز جو کہ اس وفاقی کابینہ کا حصہ رہی ہوں انہوں نے فرنڈ پر آ کر اب کیا کیا معیشت سے کہ کرائیسس سے نکالنے کے لیے کون لوگ ہوں گے جو آپ کی گورنمنٹ آپ کی گورننس کو چلانے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی بات کریں گے اور جو کرائیسس جو پرابلم کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے چیلنجز درپیش آ رہے ہیں اس کو فیس کون کرے گا تو یہ دیکھنا ہوگا اور تمام تر کوپریٹ سٹیک ہولڈرز اور ریگولیٹرز خصوصا سٹاک ایکسچینج یعنی کہ ایسی سی پی ایس بی پی اور این بی پی ان تینوں کے بڑے اہم رول ہم دیکھیں گے کہ اب ان کے اس رول میں ان کی اس کانٹریبیوشن میں کس طریقے سے یہ سٹیٹ یعنی کہ پاکستان کو بہتر انڈیکیٹرز پروائیڈ کر سکتے ہیں اس میں بھی بڑا چیلنج آیا خصوصا ہم نے کراچی کی بات کی پورا ہفتہ ہم نے جو پروگرام کی آج ویکنڈ کلوز ہو رہا ہے اور اس پہ بھی ہمیں یہ بتائیں گے ہائی رائز کو بین کرنے کے لیے وارٹر بورٹ کی کار کردے کی ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے سندھ قابینہ یعنی کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کس طریقے سے ایس بی سی اے کام کر رہے ہیں ایس بی سی اے نے کتنا انفرومیشن دے کر کتنی انویسٹیکیشن کروا کر اس ہائی رائز کے بین کو سیٹل کرنے کی بات کی ہے لیکن کیسے اس وقت جو کوٹ میں ہیں اب کوٹ کے ڈیسائٹ کرے گی یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں بھی ٹرانیکشن ہوئیں لاہور کی بات کریں اسلام آباد کی بات کریں یہ دو بڑے شہر ہیں جہاں پر پنجاب سے بڑی تعداد میں ٹرانیکشن ہوتی ہے اور ان کے ویلیو مارجن بھی خاصہ بہتر ہیں ان تمام تر ایشیوز پر بات کریں گے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے شابان الہی صاحب نے جوائن کیا ہے پریزیڈنٹ ہے پریف کے شابان صاحب السلام علیکم کیسے ہیں شابان صاحب کیا ہو رہا ہے یہ سٹیٹ میں اتنے دھرنے اتنے کرائیسز کوٹ پر کوٹ انویسٹیگیشن وزارت خزانہ انٹرپول کے ذریعے حاضر ہو وہ ملک سے ہیں نہیں تو کون ریال اسٹیٹ کے معاملہ سنے گا جب اس کے معاملہ سننے کے لیے یہاں پر وزرائی نہیں ہے روحیل بھائی اور مجھے سے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب پریشر کے تھوئی کروائی جا رہی ہیں کیونکہ ڈیسیجن میکر اس وقت پاکستان نے ہے ہی نہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھرنوں کا ایجیٹیشنز کا سلسلہ جو ہے وہ اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے کیونکہ جب سنوائی نہیں ہوگی تو نشان ہے کہ اس کا حل نہیں نکلے گا تو پھر لوگوں کے پاس اور کوئی رفتہ ہی نہیں ہے اور پھر وہ پھر چیزیں اگر پہلے سوٹ آؤٹ کر لی جائیں جیسے ہم کہتے رہے ہیں سورس پہ اگر چیزوں کو روک لیں گے تو پھر بگڑے گی نہیں تو لوگ جو ہیں وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں جا جا کے بات کر کے کیونکہ ڈیسیجن ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ سڑکوں پہ آتے ہیں ایجیٹیشن کر دیسیجن نہ ہونے کی وجہ آپ نے خود ہی بتا دی کہ جو ہماری ڈیسیجن میکنگ جنرارکی ہے وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں نہ رہتی ہے ٹھیک ہے شابان صاحب سولوشن کیا دیکھ رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم تو ریال اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں ہم عدم استقام دیکھ رہے ہیں پورے کرائیسس کو ہوتا بہا دیکھ رہے ہیں معیشت کیسے سملے گی سر ریال اسٹیٹ کیسے سملے گا معیشت بہتر ہوگی اچھے مارجنس ملیں گے تو لوگ انویسٹ کریں گے لوگوں نے اپنی جو سیونگ ہے وہ یہاں وہاں سے نکال کے اور روک روک کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کا محول ہے ہر چار پانچ سال بعد ہڈل آتا ہے ہر تین سال بعد پاکستان میں پریشانی آتی ہے دوسری مارکٹس کا رخ کر رہے ہیں سر ہمارے لیے پاکستان میں ہم اپیچنیٹیز پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں اور ہم اسی طرح کر دیتے ہیں ابھی ایک بہت اچھی اپیچنیٹی پاکستان کے پاس ہے باہر سے انویسمنٹ بلکہ ہمیں جانا چاہیے ہمارے لیے ہمیں جا کے انویسمنٹ لانے کی ضرورت ہونی چاہیے لیکن وہاں والا جو باہر والا انویسٹر ہے وہ خود دروازہ کھڑکتا آ رہا ہے یا کھولو میں پیسل آنا چاہتا ہوں یہاں سے کیزیں کرنا چاہتا ہوں ہم اس کو یوٹلائز نہیں کر پا رہے پھر وہ اپیچنیٹی جو ہے روحل بھائی وہ زیادہ دیرے تو ریل سٹیٹ کی جہاں تک بات ہے بڑے پیمانے پہ لوگ یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہ رہے لیکن وہ ہو نہیں رہا آلٹیمیٹلی اب آپ دیکھ رہے ہیں بٹکوائن یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لوگ پھر فائنلی اس میں جا رہے ہیں اور جو کہ اپوچنیٹی پاکستان لوس کر رہے ہیں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریس کیا شابان صاحب بٹکوائن کا لوگ بڑا چرچہ کر رہے ہیں اور گریڈنیس کی طرف لوگ جا چکے ہیں ڈیفنیٹلی جب ہمارے ادارے ریگولیٹر ادارے انشور نہیں کروائیں گے چاہے وہ ریل اسٹیٹ ہو پاکستان سٹاک ایکسچینج ہو تو لوگ اپنی ریویسمنٹ کریں گے کیونکہ لوگوں کو روزی روٹی کمانی ہے سب کے آگے پیٹ لگائے لیبر یہاں پر لیبر سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے لیبر پہ کوئی پروگرام نہیں کرتا کوئی ٹریننگ نہیں کرتا سی پیک کے لیے چائنیز کہنے کے ہمارے لیبر آئیں گے ہاں ان سے کوئی بات کرتا نہیں ہے کراچی کی حال اثر آپ کو بہت بہتر طریقے سے پتہ ہے ٹوٹ پھوٹ گیا ہے پورا کراچی اور جہاں پر بس کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو سالوں سے وہیں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے میں اگر روٹس کی بات کروں سرنٹل کراچی میں ایمیجنر پہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ اس وقت اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کے لیے کراچی کے لیے لیکن سر کسی کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ان سے بات کریں سندھ گورنمنٹ سے وہ کہتے ہیں یہ وفاق کا پروجیکٹ ہے ہم اس میں کچھ نہیں بول سکتے فنڈنگ وہاں سے آ رہی ہے ہدایت وہاں سے آتی ہے تو سر جب آپس میں یونٹی نہیں ہے اتحاد نہیں ہے کوئی پاکستان کے نیشنل انٹرس کی بات نہیں کر رہا سب لوگ ایک دوستے کی کردار کشی کر رہے ہیں کہ اس نے اتنا پیسہ بنایا اس نے اتنا پیسہ بنایا ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں وہ کرنا ہے اس ملک کو کون سمالے گا کراچی کو کون بنائے گا کراچی کی حالت آپ کے سامنے ہے آپ پانچ بجے نکل جائیں دو کلومیٹر جانے کے لیے بھی آپ کو ایک گھنٹے دردار کرنا پڑتا ہے سڑک پر ایسے ہی ہے جی بالکل آپ نے بالکل صحیح پکچر ریزر حیل کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ جی اس کی ٹابلمز ہیں اور یہ اس کے سلویشنز ہیں اچھا گورنمنٹی انٹرس نہیں لے گی تو پھر کیسے ایڈیویلیمنٹ ہوگی آپ ایمیجنہ روڈ کی بات کر رہے ہیں آپ آج چلے جائیں آپ یقین سائٹ چلے جائیں آپ آفن کی طرف چلے جائیں آپ قرنگی انفیکٹ آپ قرنگی جائیں تو آپ کسی باہر سے کسی کوئی فورن بائر اگر آپ کا آ جائے فورنر آ جائے آپ اس کو لے گنے یہ گھر صدارنے کی باتیں ملک صدارنے کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اس گھر میں اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں جو عارضی طور پر اس گھر یا مکہیں بھی آپ گیسٹ ہاؤس بھی جائیں گے تو آپ اس میں گیسٹ ہاؤس کے طور پر رہیں گے گیسٹ کے طور پر رہیں گے اگر جا آپ نے اگر اس کو مستقل آرامگاہ یا مستقل رہائشگاہ بنانا ہوگا تو آپ اس کو بہتر کرنے کی باتیں کریں گے سیم لائک ان پاکستان ایسے یہ بھی بلکل اور بات ہوئی ہے کہ اگر آپ وہ صحیح ان کو گیٹ لگیا وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو مطلب آپ اس ڈیسیجن آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں پیدا ہوگا جب آپ انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر ایسے آپ کو سیصلے کر پائیں گے میں آپ کو بتا ہوں رہیل بھائی ایک ہمیں سیریس طریقے سے کسی نہ کسی کو کوئی انیشیٹیو لینا پڑے گا کوئی نہ کوئی ایسی ادارہ یا کوئی بھی ایسا آدمی جو سب کو ٹیبل پہ بٹھا کے اس کو دوبارہ سے ایک شیپ دینی پڑے گی کہ ہمیں سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے اور ہمیں جانا کہاں پہ پورا روڈ میں پہ ایک بنانا پڑے گا اور اس کے لیے سب اور یہ نہیں ہے کہ ہم ابھی یہ بات کر رہے ہیں خیر ہماری بات پتہ نہیں ہائی آپس تک کس طرح پہنچے گی لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ایک سیل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے یقین ہے ہم فورم بات ہوتی ہے کہ بلینز آف ڈالر آنے کی بھی تیار ہیں شابان صاحب آپ درست بات کر رہے ہیں ماسٹر پلین بنانا پڑے گا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا ابھی جو صورتحال ہے آپ مجھے یہ بتائیے جو تجاوزات کے خلاف کام کیا کراچی سے اتنے زیادہ جو ہے بینکرز اور ہال توڑے سر جب یہ بنا رہے تھے جب قبضہ دیا جا رہا تھا تب خیال کیوں نہیں آیا اور دوسری بات ایک شخص نے جب اس پہ پیسہ لگا دیا اس کو اس کا نقصان پورا کون کرے گا اور جنہوں نے شادی ہال بنایا انہوں نے بولا کہ ہم سرکاری اداروں میں مہانہ پیسے بھیجواتے رہے ہیں بڑے بڑے اداروں کے نام لیے سر تو یہ بات کھلے گی تو یہ دور تک جائے گی تو اس کی انویسٹیگیشن کا عمل کتنا وسیع ہوگا اور اس کی انویسٹیگیشن ہوگی بھی یا نہیں ہوگی روحیل وی یہی آپ کی بات میں آپ کو سنگی بات آپ بار بار کرتے ہیں کہ جی جو کرپشن ہے بیسکلی ہم کرپشن کو سورس پہ نہیں روکے ہم جس نے کرپشن کی اس کو تو ہم چھیڑتے نہیں ہیں کہ وہ تو کرپشن کی اس نے دس سال پہلے وہ تھا اس نے پیسے بھی لے لیا سب کچھ کر کے اور چلا گیا ہم اس وقت جاگتے ہیں جب پانی سر کے اوپر سے گزر دیکھیں ہزاروں لوگوں کے روزگار لگے ہوئے ہیں جی لوگوں کی انویسمنٹیں لگی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی کہ یہ چیز انڈیگل ہوگی بھائی آپ کو اس وقت کیوں نہیں روکا جب یہ ہو رہا تھا اور اگر کسی نے اس وقت کیا تو اس کو اپنیلائز کریں جس نے دی ہاں ٹھیک ہے اس کا کچھ حد تک اس بندے کو بھی کوئی نہ کوئی کچھ ہے سر ایک ٹرینڈ کر چکا ہے شبان صاحب بلڈرز کو ایسا لگ رہا ہے کہ دھرایا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے ابھی دو دن پہلے دو بلڈرز کو پکڑا ہے تو یہ کس طرف کا اشارہ کر رہے ہیں انہوں نے کچھ مزید انکشافات کی ہیں تو یہ دھرا رہے ہیں محول ایسا پیدا کر رہے ہیں کہ بلڈرز جو ہے اپنا بوریا بستر اٹھا کے چلے جائیں کیونکہ پہلے ٹیکسیشن لگا کر پولیسیز کو مشکل کر کر کہا کہ شاید اب چلے جائیں گے تب بھی نہیں گئے کیونکہ یہ بلڈرز سنسیر ہے ملک کے ساتھ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم کاروبار کریں تب نہیں گئے تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں سر یہ محول تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے شبان صاحب میں آپ کو بتاؤں روحیل بھائی ایک بڑا کروا سچ ہے جو کہ آپ کو میں تھوڑا یہ بتانا چاہتا ہے بات یہ ہے کہ آج اب بوئی بندہ ریل سٹیٹ کا اگر کاروبار کرتا تو جسٹرکشن کا کام کرنا چاہتا ہے لیگل طریقے سے تو اس کے ذہن میں صرف ڈی ایچے کا نام آتا ہے جی وہ کیوں نام آتا ہے ڈی ایچے کا ڈی ایچے سے باہر کام کروں گا تو میں صحیح کام مجھے میں چاہوں گا بھی تو مجھے نہیں کرنے دیا جائے صحیح بات ہے اس وجہ سے ایک بات یہ کہ ہمیں یہ چیز ضرورت ہے کہ ہمارے جو دپارٹمنٹ ان پر آپ ہی کام کرنا بھی چاہیں تو وہاں کو کرنے ہی نہیں دیں گے صحیح کام کرنے کے لیے آپ جوتے گھر جائیں گے آپ ایک پروجیکٹ نہیں بنا سکتے صحیح کہہ رہے ہیں تو دیکھ بھال کے اس کو کو ایڈریس کرنے کی طرح ہے شبان صاحب لینڈ گرائپنگ جو ہو رہی ہے سوپر ہائیوے والی جو پٹی پوری ہے یہاں پر سکسٹی تو سیونٹی پرسن لینڈ گرائپنگ ہوئی ہے اس لینڈ گرائپنگ میں لیزنگ نہیں یہ کچھ جگہ ہیں وہاں پر بڑی بڑی کمیوٹیز بنا کر گیٹڈ کمیوٹیز بنا کر کیسے لوگوں کو جو ہے وہ لیز کر رہے ہیں اور پوزیشن دے رہے ہیں اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن اور ویریفیکیشن کے لیے متعلقہ لوگوں نے اپنے بندے بٹھا دی ہیں دارے میں تو کہاں پر کھڑے ہیں یہ لوگ کہاں پر ہمارے لوگ ان سے بات کو کیوں نہیں سوچ رہے ہماری حکومت کے لیے بڑا کوششن مارک ہے وہ کیا ان کے ساتھ کس طرح کی ایسوسیشن کر رہی ہے وہ کیوں نہیں آئیڈنٹیفائی کر کے لوگوں کو عوام کو ان کے پیسے کو روک رہے ہیں اتنا فراڈ بڑھ رہا ہے سر لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب یہی بات روحیل بھائی ہے کہ اب یہ ہوگا کہ جو پرائیوٹ ڈیویلٹر ہوئے ہیں لینڈ کو قبضہ کر کے اس پہ ان لیگل سکینز بنا رہے ہیں لوگوں کے کروڑ اور روپے لگ رہے ہیں اب ابھی یہی ٹائم ہے کہ اس وقت آپ اس کو روکیں اگر آپ ابھی نہیں روکیں گے آپ جب پانچ سال بعد آپ کو ایک دم جاریں گے اور کہیں گے کہ یہ ان لیگل تھا جی اس کو ختم کریں تو ان ناروں کو کیا تصور ہے جنہوں نے اپنے ہارڈ ان منی پورے زندگی کمار کے پلوٹ جا ماں پر گھر لیا اگر آپ ابھی یہ ٹائم ہے اگر آپ کو لیگل ان لیگل چیزیں ہیں اس کو ایڈرس کریں بعد میں تھوڑی کوئی آپ چار سال بعد جا گئیں گے ابھی ایسے سے پروجیکٹس پڑھ پڑھ رہے ہیں جن میں نائی ٹھٹ سے لوگوں نے پلوٹ خریدی ہوئے اور وہ بچارے پینلائیز ہو رہے ہیں جن کا پروجیکٹس تھا وہ پیسے کماغبوں کے بلک سے بھاگی تھے اچھا شابان صاحب ایک بات مجھے اور بتا دیجئے کمپنی آڈیزن دورہ سترہ آیا اس میں کہا تھا کوئی بھی پروجیکٹ بنائے گا کوئی بھی بیلڈر تو سب سے پہلے اپروبل لے گئے ایسی سی پی سے مجھے آپ یہ بتا دیں کچھ الیگل جگائیں ہیں میں سوپر ہائے والے پٹی کی بات کر رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھئے گا وہ کچھ الیگل جگائیں ہیں وہاں پر کیسے جو ہے ان لوگوں نے اس کو کمرشل کرنا شروع کر دیا بغیر پرمیشن لیے متعلقہ اداروں سے جی بلکل اب یہ ایسی سی پی سے لوگوں کو سر یہ کاؤشٹن ہے وہاں پر لوگوں نے انویسمنٹ کرنا شروع کر دیئے وہ پیسہ دے رہے ہیں دو سال بعد وہاں پر بھی سپریم کورٹ کو آڈر آئے گا تو وہاں پر بھی جو ہے وہ بلڈوسر لے کے پہنچ جائیں گے کیونکہ ہمارے ادارے بڑے محتبر ہیں ہم سپریم کورٹ کی بڑی عزت کرتے ہیں لوگوں کا بڑا اعتماد ہے سپریم کورٹ پر لیکن سوال یہ ہے لوگوں کو وہاں سے نکلوانا ہے تاکہ ان کا فراڈ نہ ہو سکے نہ ہو سکے لیکن بات یہ ہے نا کہ اب یہ سب چیز لوگوں کے ناک کے نیچے ہو رہی ہے ہر چیز وہ جو پریویٹ ڈیویلپر ہیں وہ آپ گورنمنٹ کے ناک کے نیچے ہو رہی ہے گورنمنٹ کو سب پتا ہے ان کے اخباروں میں اشتہار آتے ہیں سب لوگوں کو پتا ہے بھائی آپ کوئی جا کے جو بھی کوئی ڈیویلپر ہے کوئی بھی ڈیویلپر کرتا ہے اگر وہ اخبار میں اشتہار دیتا ہے تو چاہتے بھائی کم سے کم یہ گورنمنٹ کا کام ہے جیسے ان سے کچھ ہے بھائی آپ کے پاس کوئی سکیم آپ کے پاس کی اپروولز ہیں اگر آپ کے پاس اپروول نہیں ہے تو آپ نے کیسے اس کو لانچ کیا یا کیسے کیا تاکہ یہ وہی ہے کہ بس خاموشی ہیں بعد میں تین سال بعد کوئی آڈا اور وہ بچاری عوام جو ہے ہماری وہ پس جائے گی جیسے آج کل وہ گراؤنڈ لکٹو میں پسی ہوئی ہے جی اور شابان صاحب کچھ نہ کچھ تو ہے جو معاملہ اتنا متنازع ہو رہا ہے اتنا کنٹروورشل ہو رہا ہے گروپس کو لوگ کے لے کے لوگ دفرنٹ باتیں کر رہے ہیں ڈی ایچے کو لے کے کوئی بات کیوں نہیں کرتا بچھلے کئی سالوں سے پورے پاکستان میں ڈی ایچے کی پرفارمنس پر کوئی سکینڈل نہیں آیا کوئی سکیم نہیں آیا بلکل اور یہی چیز ہے ڈی ایچے آپ اس وجہ سے بات نہیں ہے کہ ڈی ایچے کا جو کام ہے دیکھیں میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ بلکہ ہنڈے ٹین پرسنٹ میں کہوں گا بلکل سب سے امپونٹنٹ بات یہ کہ کوئی ڈاکومنٹ آپ کے نام پر اگر فائل ہے تو وہ آپ کے نام پر ہی رہے گا سالوں تک بلکل اور یہی چیز ہم لوگوں کو بھی ایڈریٹ کرتے ہیں خدا کے بعد پر اب آپ کے پروگرام کے توسع سے بھی اللہ تعالیٰ لوگ سنیں بھائی آپ سستے کے چکر میں اچھے کے چکر میں نہ جائیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی انویسمنٹ تو یہ اگر میں یہ یہاں پہ کل کو کوئی ایشو تو نہیں آسکتا تھوڑی مہنگی لے لیں تھوڑا سا کروا گھوٹا اپنی ہارڈرن منی کو ایسے لوگوں کی باتوں میں آکے ٹلیز انسپنا کرے تھینکیو سو مچ شابان الائی صاحب بہت بہت شکریہ آپ بہت درست باتیں کر رہے ہیں ریگارڈنگ دا ریال اسٹیٹ مارکٹ اور دا سیچویشن آ آف انفراسٹرکچر جو کہ اگزیس کر رہے ہیں کراچی من وی ہاب ٹو سی کہ اس وقت انفراسٹرکچر کراچی کا بڑا ڈسٹراب ہوا ہے بہت ساری چیزیں ہیں کنسٹرکشن کو لے کر لیکن متعلقہ اداروں پر جو ہے کارکردگی کے ان پر سوال ہے کہ ان کی کارکردگی کیا رہی انہوں نے کیا کام کیا اور جس پٹی کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پر ایک اندازے کے مطابق سکسٹی ٹو سیونٹی پرسن جو کام ہو رہا ہے وہ فروٹ پہ ہو رہا ہے ان کو فروخ کون دے رہا ہے اور کیسے جو ہے ایک پلوٹ پر تین تین فائلے بک رہی ہیں مارکٹ پہ اور ویریفیکیشن کا سسٹم کہاں کھڑا ہے وہ کیسے ویریفائی کر رہے ہیں لیگل ایڈوائزر کون ہے ایس بی سی اے کیا کر رہا ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ایس بی سی اے کی پرفارمنس وہ کیا کر رہی ہے ایک بریک لیں گے بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید بات کریں گے موسیقی